ہمارے ساکواد کرنے کے لئے احمد موٹریجا صاحب ہے فلم کا نام ہے پیار سے بولو دیوہ اس کے سنگر ہیں بہت ہی اچھا سونگا ہے ایٹم سونگا ہے تو یہ تین دانے رہے ہیں موٹریجا صاحب ایک بات میں جاننا چاہ رہا ہوں پیار سے بولو دیوہ تو یہ فلم آپ کو ملی کے ساتھ یہ سر برا سٹرگل چل رہا تھا ممبئی میں میں جیسے بیویک کے لیے آیا فریدہ برس جو مجھے راج برما جی ملے جو میزوک ڈیریکٹر ہے اور جب میں نے اپنے آواز سنائی اپنے ٹیمو سنائے تو انہوں نے بشواس جاتا ہے کہ میں احمد ابتو میری ایک موئی آنے والی تو اس وقت میں آپ سے سنگنگ کرواتا ہوں تو انہوں نے ایک گانا گوایا اس کے بعد میں ان کو اچھا لگا تو انہوں نے کہا کہ میں اور بھی گانے ہیں کچھ اگر ٹرائے کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تو سکتے ہیں موٹریجا صاحب آپ نے کتنی گانے اس کے لئے گایا ہے میں نے چار گانے اس کے لئے گایا ہے اور چاروں میں ہی الگ الگ موٹس کے ہیں چاروں میں مطلب آپ کو آرگے کو جو آپ نے آئٹم سونگا ہے اس کی کچھ لائنے آپ بن گنایں گے ہاں میں بالکل اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اس گانے کو لے کر ابھی ایک فلال میں اپنے پر موٹس ہی ہوئی اور وہ بھی اچھی والی ہوئی کیونکہ اس ان کے اچھا لگا کہ اس گانے کو ٹی جے پہ چلتے ہوئے کو بند نہیں ہونے دے رہے دے بل وہ کہہ رہے دے کہ یہ گانا ہی چلے گا یہ گانا آپ کا بہت اچھا ہے اور اس کا جو پچھر آئیزیشن وہ بہت اچھا ہے یہ ٹائگر یادف ہی نے جو بہت اچھا ہے یہ موٹ بے گایا ہے پلکل سر میں نے پوری فلم کی اگر میں انٹر فلم کے گانوں کی بات کروں تو میں اپنی بات کروں میں جب چینلیسٹ اور کرٹکس کی بات کروں مجھے اپنے ایک سوڈ میں بہت اچھا لگتا ہے آئیٹم سوڈ میں وہ بہت دیتا ہے وہ میرے بھی بہت پلوز ہے کیونکہ جو اسکیل ہے اس کا اتار چڑھا ہوئے تو اس نے پرسنلی بہت پسند ہے کیونکہ سنگیری کو لے کر دیسے تو دولینے مصلاح ہیں جی جی ساہت تیرا نام ہے منیا تو بڑی رسیلی تیری مست جوانی تیری آغ نجیلی تیرا نام ہے منیا تو بڑی رسیلی تیری مست جوانی تیری آنکھ نشیلی تیری نظروں کا اشارہ ہی کر دیتا موقع ڈھیلا ہے تائیگر یادو بھی رنگیلا ہے رنگیلا ہے رنگیلا تائیگر یادو بھی رنگیلا ہے موٹے جو سب ادباد میں چاہتا ہے جو آپ سالیت آغاز دیں دلی سے دلی سے مہمی ہو تو کتنا سنگھر سو کتنی بیتنا ہے آپ کو اس سہر میں آکے جھیلنے بڑی دیکھو میرا مطلب یہ کہیں گے کہ یہ شاید بھاگیا اچھا تھا میرا کہ مجھے جلدی ہی مطلب راج بنا مجھے جنہوں نے بشواس دکھائے کیونکہ یہاں پر میں جب آیا تھا تو میرے من میں کافی سوال تھے کہ مجھے شاید کتنا ٹائم لگے کہ کتنے سمیں میں مجھے کیا بریک ملے گا کیونکہ میں نے سونا ہوا تھا کہ بہت سٹرگل ہوتا ہے کافی چیزیں بھی ہے کچھام کہ مجھے ہوتا ہے میں مجھے ایک سال سے اور ایک سال میں پیات کے بیائپ کیا میری اس نے پہلی مطلب اور میں پہلا بڑک مجھے پہلا بڑک خوشی مجھے دے رہا کے ساتھ ہیں ہمیں کافی سالوں سے मتب carreaus اب من ، اپنے دو سال سال سے میرے سنیگ aerial سے سنگیت کی تعلیم صرف میں نے فریدہ واس سے دیا میرے گروہ جی ہے رتنے شریباستو جی اسے میں نے بڑا بہت جو سنگیت جو بیسیک مجھے سیکھنے کی ضرورت ہی میں زیادہ کلاسکل نہیں جانتا بڑھا یہ ہے کہ میں سنتا ہوں تو اس کو کوپی کرنے کی جو مطلب سنگیت ہے اتار چڑھا ہوئے اس کو سمجھ جاتا اترا میں گالتوں کوشش کرتا ہوں باقی اوپر والا جو ہے کرما دکھا پانے والے جو گھیتکار ہیں، سنگیتکار ہیں، گائک ہیں ان لوگوں کے لئے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو بان نائٹ میں سنگر بننا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ایک سال سنگر کیا اس کے بعد آپ کے لئے اپنے کے لئے کہنے کو تو یہ ایک سال ہے یہاں پر پچھلے سولہ سالوں کا ایک چھوٹ میں ہے جو سولہ سالوں سے جو سنگر چندہ ہوا آ رہا ہے یہ اس کو جوڑتے ہوئے ایک سال ہوگا ہے مطلب ایک سال ممبئی کا کہوں گا سولہ سال پہلے کے کہوں گا دلی اور پریدہ بات کی تو میں یہی کہنا چاہوں گا چھوٹا سامیسے ہے کہ دیکھیں بینہ محنت کی کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہمارے پیڑ میں سنگیت کو ریاض چاہیے اس کا ریاض آپ ریاض آپ ریگلر کیجئے میں کہوں گا چاہے آپ پندرہ منٹ کیجئے باٹی کنٹینو کینے لوگوں کا ہوتا ہے کہ مجھے سمیں نہیں ملتا ہے میں ریاض نہیں کر پاتا ہوں آپ چاہے پندرہ منٹ ریاض کیجئے مگر آپ کنٹینو کی جئے اس کو چھوڑیے اور صحیح ریاض کیجئے اور کسی گروہ سے سیکھیں مطلب آپ کے ایڈیال مانے کے آپ کے آسات سے مانے جائے تو بولی وڈ میں آپ پیسٹوں مانے جائے سر میرے رفی صاحب میں احمد رفی صاحب کو قادش میں اور ان کے گیت میں نے کافی ان کو سنو سنو کے میں نے بہت سیکھا اور برسیٹیلیٹی جو میرے اندر ہے جو میں کوشش کی یلانے کی ان کو سنو کر ہی آئی موسیقی